بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہمیرین سبتین اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین بہن و بھائی کا رشتہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ اگر درد اور تکلیف کسی ایک کو تو دوسرا بھی اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں دوسرے کا خیال کرتے ہیں اگر کسی ایک کو عذیت پہنچے تو دوسرا اس عذیت کو دور کرنے کے لیے لپکتا ہے لیکن کہیں کہیں یہ خون سفید بھی ہو جاتا ہے ایسے رشتے جو ہے خوفناک رشتوں میں بدل جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ واقعہ ایسے ہی بہن بھائیوں کا ہے ایک اکلوتا بھائی جو اپنی بہنوں کے اچھے مستقبل کے لیے 49 سال کے عمر تک شادی نہیں کرتا ایک ایسا بھائی جو اپنی بہنوں کے اچھے مستقبل کے لیے دن رات بہنت کرتا ہے یہ تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جو اپنا بزنس اسٹیبلش کر رہا تھا اپنی بہنوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتا تھا اور بہنے بھی کوئی ایسی بہنے نہیں کہ کوئی انپڑھ ہو یا دنیا کو نہ جانتی ہو ایسی بہنے جنہوں نے دین اور دنیا دونوں پڑھا قرآن پاک بھی پڑھا دنیا کو بھی پڑھا ماسٹرز کیا سی ایس ایس کا ایٹمٹ کیا لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ خون سفید ہو گیا اس بہن نے اپنے ہی پیار کرنے والے اکلوتے بھائی کو کیوں قتل کروا دیا یہ قصہ جو ہے اس کی کہانی جو ہے پہلے اس بہن نے اپنی زبانی سنائی ہے اس کے بعد پھر جو پولس ہے وہ کیا بتاتی ہے وہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھتی اور ایک عبرت ہے اس کے اندر ان لڑکیوں کے لیے ان لڑکوں کے لیے جو جذبات کی روح میں بہ کر تھوڑی دیر کے غم و غصے میں بہ کر بجائے اس کے کہ کوئی اور راستہ تلاش کرے شورٹ کٹس ڈھونتے ہیں اور ایسے شورٹ کٹ کہ وہ نہیں سوچتے کہ وہ بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہوگا شاید اس بہن کے دل پر اپنے بھائی کے لیے تو محبت نہیں ہوگی وہ جو سکھ رو رو کر کہتی تھی کہ میں پوری رات سو نہیں سکی میں پوری رات بستہ پر کروٹ بدلتی رہی میں جب صبح اٹھی تو میرے زمین جو ہے وہ مجھے کچھوکے مار رہا تھا میرے سینے پر بھاری بوچ تھا میں برداشت نہ کر سکی اور میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے جا کر اس بات کو تسلیم کر لیا میں نے ان سے کہا کہ میں پولس کے پاس پیش ہونا چاہتی ہوں اور میں گواہی دینا چاہتی ہوں کہ میں ہی اپنے بھائی کی قاتل ہوں اس قاتلہ نے یہ سب تو کہا لیکن پولس کیا بتاتی ہے پولس نے اس کی کونسی غلطی جو ہے وہ فاش غلطی پکڑ لی تھی جس کی بنا پر پولس اس تک پہنچ گئی تھی اور اب اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب میں نہیں بت سکوں گی تو پھر اس نے اسی میں آفیت جانی کہ میں یہ قرار کرلوں اور کم از کم یہاں تک تو اچھی بن جاؤ کہ میرے ضمیر پر بوچ تھا پوری رات بھائی کے لیے سپارے پڑتی رہی تصمیہ پڑتی رہی روتی رہی جنازے میں چیخیں مارتی رہی لیکن پھر پتہ لگا کہ سب سے زیادہ چیخیں مارنے والی یہی بہن جو ہے یہی وہ ڈائن تھی یہی وہ قاتلہ تھی یہ جو لڑکا ہے یہ اپنا ایک بیکری کھولنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ اس وقت سٹرگل کر رہا تھا اس کو سیکھ رہا تھا ہاؤسٹل میں رہنا اس نے شروع کر دیا تھا تاکہ اپنے کام پر قریب سے پہنچ سر کے اس کا کام اور اس کی جہاں پر اس نے فیکٹری کھڑی کرنی تھی اس کے قریب وہ ہاؤسٹل تھا وہ وہاں پر شکٹ ہو گیا تھا اس کی تین بہنیں تھی جن میں یہ درمیانی بہن تھی ان کے دوسرے نمبر پر یہ بہن تھی اور اپنے اس بھائی سے چھوڑی تھی اور یہ بہن جو ہے اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا اور ماسٹرز کرنے کے ساتھ اس نے سی ایس ایس کا ایک اٹیم پی کیا تھا اب اس لڑکی نے اپنے بھائی کا قتل کیوں کروایا تو قصہ کچھ اس طرح سے کہ یہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے یہ ہر وقت ہم بہنوں سے لڑتا تھا اس کی زبان بہت گندی تھی یہ بات بات پر ہمیں گالیاں دیتا تھا اچھا یہ سٹوری جو ہے یہ اس کی بہن بتا رہی ہے اس کے گھر والے اور پولیس جو بتاتی ہو اس سے مختلف سٹوری ہے اچھا یہ کہتی ہے کہ بات بات پر یہ ہمیں گالیاں دیتا تھا میرے ساتھ بات زبانی کرتا تھا غصہ کرتا تھا میں جو کرنا چاہتی تھی میرے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا یہاں تک کہ اس کی بہن کو ایک لڑکا پسند تھا یہ لڑکا جو ہے ان کے خاندان صحیح تھا ان کا رشدار تھا اور یہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ لڑکا جو ہے وہ انڈر میٹرک تھا لیکن وہ بیرو ریموٹ وقیم تھا اٹلی میں کام کرتا تھا اچھا یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میرا بھائی جو ہے یہ اس کی راہ میں رکاوت تھا اچھا جب اسے کہا گیا کہ یہ تمہاری پسند کی شادی تھی تم نے محبت کی خاطر ایسا کیا وہ کہتی نہیں میں نے محبت کی خاطر ایسا نہیں کیا میرے بھائی سے اور بھی بہت سے اختلافات تھے وہ کہتی ہے کہ جب میرے در شادی کرنا چاہتی تھی اور ہمارے دونوں خاندان بھی راضی تھے کیونکہ وہ ہمارے رشدار تھے لیکن میرے بھائی نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اس لڑکے سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی وہ کہتی کہ جب بھی میری زندگی کی کوئی بھی خواہش ہوتی تھی یہ میری خواہش کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا یہ اس کو ایسا لگتا تھا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہر بات میں مجھے ڈانٹنا مجھے برا بھلا کہنا ہاں مجھے کبھی مارا نہیں لیکن مجھے بہت گندی زبان استعمال کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ اگر تم نے سے شادی کی تو میں اس کو قتل کروا دوں گا اس کے بعد یہ کہتی ہے اس نے اس لڑکے کو بھی فون کر کے کہا کہ تم تو اٹلی بیٹھے ہو لیکن میں تمہارے یہاں گھر والوں کو مار ڈالوں گا تمہارے بھائیوں کو مار ڈالوں گا قتل کر دوں گا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہر راہ میں ہر وقت میرے آگے کھڑا ہوتا ہے میں اسے بتمیزی کرتا ہے اور میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ نہ صرف یہ کہ شادی کرنے سے روکتا ہے بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی دھمکی دیتا ہے تاکہ وہ ہی پیچھے ہٹ جائے اسے یہ بھی خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان دھمکیوں کی ورہ سے وہ ہی پیچھے ہٹ جائے تو اس نے اپنے اس عاشق کو فون کیا اور اسے کہا کہ تمہیں اسے راستے سے ہٹا دو میں اسے بہت تنگ آگیا ہوں میری زندگی سے اجیرن کر دی ہے تم سے شادی ہو نہ ہو اس کے باوجود بھی یہ میرے ساتھ برا سلوکی کرے گا یہاں پر وہ شخص اسے کہتا ہے جو اپنے ہی بھائی کو مارنا چاہتی یہ بھائی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو لیکن اس کو قتل کروانا تو مسئلے کا حل نہیں ہے یا کوئی قتل کروانے والی عورت یا مرد جو ہے وہ اچھا انسان تو نہیں ہو سکتا لیکن وہ اس کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنے بھائی کو پاکستان پھون کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تم اس کی مدد کرو اور اس کے بھائی کو راستے سے ہٹا دو اب اس کا بھائی جو ہے جب یہ گرفتار کیا گیا اچھا اس کی وہ کون سی غلطی تھی جو پکڑی گئی ورنہ ڈراما تو اس نے پورا کر دیا تھا رونا دھونا چھکے ماننا چلنا نا ٹکرے ماننا بھائی کے لیے سپارے پڑنا دسمیہ پڑنا لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس کا بھائی جو ہے جو پاکستان میں تھا اس لڑکے کا بھائی اٹلی میں جو رہتا ہے اس کا بھائی جو پاکستان میں تھا اس نے اپنے دوستوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ تم میں ساتھ اس قتل میں میری ہیلپ کرو اچھا اب وہ جو لڑکے ہیں وہ اس کے ساتھ جب ملتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ہم اتنے پیسے دو وہ ایک بغیر لائسنس کے پسٹول لیتے ہیں ایک موٹر بائک ہائر کرتے ہیں اس کے بعد وہ اس لڑکے کی رکی کرتے ہیں کس ٹائم بھی یہ نکلتا ہے کہاں سے کھاتا ہے اور پھر ایک دن فائنلی وہ اس کو ایسی جگہ پر پکڑ لیتے ہیں جہاں پہ اس کو آسانی سے مار سکتے ہیں اور گولی مارنے کے بعد اس لڑکے کو بتاتے ہیں کہ کس ساتھ تمام ہو کیا رات گئے لڑکی کی دیڈ بوڈی جو ہے گھر پہنچتی ہے پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کلو نہیں تھا کہ یہ کون ہے تو پھر سب سے پہلے تو ہم نے اس کی سم سے ٹریس کیا اس کا فون آئی فون تھا وہ کھل نہ سکا پھر سم ہم نے ٹریس کی اور اس کے بعد اس کے تھم امپریشن سے کیونکہ اس کا شراغتی کارڈ اس کے پاس نہیں تھا ہم اس کے گھر تک پہنچے اور پھر گھر والوں کو ہم نے بتایا اور پتہ لگا کہ ان کا جوان بیٹا جو ہے اس دنیوں میں اب نہیں رہا قیامت دھا گئی ماں باپ جو ہے سکتے کے عالم مرتے چیخے مار رہے تھے والدہ سکتے میں چلی گئے والد جو ہے وہ سر پکڑ کر زمین پر پیٹھ گئے بہنیں جو ہے انہوں نے چیخے مارنے کی شروع کر دیا یہ بہن چیخے مارنے میں سب سے آگے بھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بہن ہے اس تک پولیس پہنچی کیسے ہوا کچھ اس طرح سے کہ وہ لڑکے جو ہے ان کو CCTV پھوٹیج جو ہے اس سے پولیس نے ٹریس کیا پولیس جو ہے ان لڑکوں کو ٹریس کرتی بھی ان تک پہنچی کچھ جیو فینسنگ کچھ ٹریسنگ کچھ CCTV پھوٹیجز اور ان سے ان لڑکوں تک جب وہ پہنچے نے گرفتار کیا گیا تو ان کے موبائل سے ان کے فون کال ڈیٹا سے پتہ لگا کہ یہ لڑکے جو ہے اس اٹلی والے لڑکے کے بھائی کے ساتھ رابطے میں تھے وہ لڑکا جو ہے اس لڑکی کے ساتھ بھی رابطے میں تھا اور اس کو بتا رہا تھا کہ آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا اور جب وہ لڑکا پکڑا جاتا ہے تو اس لڑکے کے سم سے پتہ لگتا ہے کہ کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے اس سے یہ لڑکی جو ہے رابطے میں لگتی ہے اور پھر پتہ لگتا ہے کہ اسی لڑکے کا وہ بھائی جس سے وہ اٹلی میں رابطے میں تھا اس سے یہ لڑکی جو ہے رابطے میں تھی اور یہاں پر پولس جو ہے دوبارہ ان کے گھر پہنچتی اگلے دن جب دفنہ دیا جاتا ہے اور اس لڑکی سے آخر کہا جاتا ہے کہ اپنا موبائل فون ہمیں دے دو جب یہ موبائل فون ان کے حوالے کرتی ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ کچھ مشکوک ہے اور اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ڈراما کرتی ہے صبح صبح ہوت کر اپنے ماں باپ کو جا کر کہتی ہے میں دل پر بڑا بوجھ ہے میرے سے یہ غلط ہی ہو گئی ہے میں اقرار کرنا چاہتی ہوں ماں باپ جو ہے سکتے کے عالم میں ہوتے ہیں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ایک طرف تو بیٹے سے ہاتھ ہویا دوسری طرف بیٹی اور عزت دونوں ہاتھ سے جاتے دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد جب پولس سے پوچھا گیا کہ اس نے تو آکے خود کنفیشن کیا تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی چلاک ہے یہ لڑکی جو ہے یہ پہلے ہی ہمارے ٹریس پر آگئی تھی ہمارے ٹاگٹ پر آگئی تھی ہم نے اس کو اپنے ریڈار پر لے لیا تھا اور یہ لڑکی جو ہے یہ اس لڑکے کے ساتھ اٹلی میں رابطے میں تھی جس میں قتل کرنے والے لڑکے جو ہے جس لڑکے کے ساتھ رابطے میں تھے وہ لڑکا بھی اس اٹلی والے لڑکے کے ساتھ رابطے میں تھا اور یوں یہ پورا نیکسز جو ہم نے پکڑا اور یہ پورا جو ایک سرکل تھا یہ ہمارے ریڈار پر آیا اور ہم نے تب جا کر اس لڑکی سے موبائل مانگا اور پھر یہ جو لڑکی ہے یہ پکڑی گئے اب لڑکی جو ہے رو رو کر کہتی ہے کہ کوئی کبھی ایسا نہ کرے میں اپنے ماں باپ سے شاید شیئر کر لیتی چلو میں بھاگ کر اشادی کر لیتی میں کہتی میں ایسا تو نہ کرتی کہتی میں ڈر گئی تھی میرا بھائی ہم سب کو مار دے گا میرا بھائی اس کے گھر والوں کو مار دے گا لیکن ایسی محبت جس میں آپ اپنے بھائی تک کو نہ سوچیں تو میں سمجھتی ہو ایسی عورت جو ہے وہ کس اعتبار کے لائک کہ ایسا مرد اور ایسی عورت دونوں ہی اعتبار کے لائک اللہ تعالیٰ سب کو نصیحت دے اور ایسا کرنے سے پہلے کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ سو دن چور کے ایک دن کو دوال کا بندہ پکڑا ہی جاتا ہے اور جب پکڑا جاتا ہے تو پھر دیکھیں یہ انجام ہوتا ہے نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی ماں باپ جو ہے انہوں نے جہاں جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا وہیں پر انہیں